پیٹ پر تل ہونا بھاگشالی مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ پر تل ہوتا ہے وہ لوگ نہ کیول بھاگشالی ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ بدھی مان بھی ہوتے ہیں پیٹ پر تل والے ویکتی کی بدھی بہت تیز کام کرتی ہے یہ لوگ اپنے بدھی اور گیان کے بل پر جیون میں کافی دھن کماتے ہیں یہ لوگ دھن کمانے کے ساتھ ہی خرچ بھی خوب کرتے ہیں جن کے پیٹ پر تل ہوتا ہے اگر وہ دھن کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں تو اس کا پورا جیون اچھے سے گزرتا ہے دھن کی بچت ان لوگوں کو کام میں اور عمر میں سمردھی میں اور سفلتہ دیتی ہے جن مہیلاؤں کے پیٹ پر تل ہوتا ہے اسے اچھا پتی اور اچھی سنتان کی پرابطی ہوتی ہے یدی اس طریقے پیٹ پر ٹھیک چھاتی کے نیچے تل ہو تو کافی اچھا جیون گزرتا ہے جس ویکتی کے پیٹ پر تل ہوتا ہے اسے جیون میں کامیابی ملتی ہے اور یا اچھا نام مہا پر کماتا ہے اپنی محنت سے اوچھا مقام بھی پاتا ہے ساموندرک شاستر میں پیٹ پر موجود تل کو شب نہیں مانا جاتا ہے یا ویکتی کے دربھاگ کا سوچک مانا جاتا ہے جن لوگوں کے پیٹ پر تل ہوتا ہے وہ لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تل یعنی نابی کے بائیں اور ویکتی کو پیٹ کے روک کی پریشانی ہوتی ہے جن کی نابی کے نیچے تل کا نشان ہوتا ہے انہیں یونگ روگ کی پربند اشنکہ رہتی ہے ویسے تو پیٹ پر موجود تل کو شب نہیں مانا جاتا ہے یہ ویکتی کے دربھاگ کا سوچک مانا جاتا ہے مگر تل نابی کے آس پاسوت یا دھن سمردی کی پرابتی کا سوچک ہوتا ہے جس ویکتی کے پیٹ پر تل ہوتا ہے تو چٹوری قسم کے ہوتے ہیں ایسے ویکتی کو میٹھا خوب پسند ہوتا ہے پیٹ پر تل ہونے پر ویکتی گیانی اور بدھیمان ہوتا ہے اپنے گیان اوم بدھی سے خوب دھن ارجت کرتا ہے ایسے لوگ جیون میں دھن ارجت تو کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ پیسے بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اگر سمیں رہتے یا پیسہ بچانا سیکھ جائیں تو جیون میں بہت دھنوان وقتی بن سکتے ہیں ایسے لوگ کم عمر میں سمرد بھی ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لاکھوں میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ پر تل ہوتا ہے ویسے پیٹ پر موجود تلیا بھی سنکیت دیتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خرچیلے صبحوں کے ہیں مگر ایسے لوگوں کے پاس دھن کی کمی نہیں ہوتی ہے جب انہیں جس چیز کی آوشکتہ ہوتی ہے تب ہی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دھن کا بندوبست کر ہی لیتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دی کہ یہاں دی گئی جانکاریاں سامان مانتاؤں پر آدھاری دیں ان جانکاریوں کا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ پوڑتہ ستیوم سٹیک ہیں انہیں اپنانے سے پہلے سمبندی چھتری کے وشششگی کی صلح ضرور لیں